بسم اللہ الرحمن الرحیم بجرم قانون کو کیسے چکمے پر چکمہ دے رہے ہیں آخر ان کے پیچھے کون ہیں آخر ان کو بچانے کی کوشش کون کر رہا ہے آخر کس سے سوال کیا جائے یہ سارے معاملات کس طرح سے سیٹل ہوں گے کس طرح سے جو ہیں ان درندوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے کیا ان دونوں کو سنگین سزائے مل بھی پائیں گی یا باقیوں کی طرح آزادی ان کا بھی مقدر بننے والی ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا نور مقدم قتل کیس پر جتنی بھی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں سارے کی ساری امپورٹنٹ ہوتی ہیں زیادہ سیدہ دیکھا کریں شیئر کیا کریں ہم اپنا کانٹریبوشن اسی طرح سے ڈال سکتے ہیں میں ویڈیوز بنا کر اور آپ ان کو شیئر کر کے مجھے پتا ہے کہ جس طرح سے ویوز آ رہے ہیں اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہی ہے کہ آپ لوگ انٹرسٹ ختم ہو چکا ہے لیکن صرف اگر آپ لوگ یہ بات سوچ لیں کہ جو والدین ہیں ان کا انٹرسٹ کبھی ختم نہیں ہو سکتا وہ پہلے دن سے یہ چاہتے ہیں اور آخری دن تک یہی چاہتے رہیں گے ان کی بیٹی کو انصاف ملے اور ان کی بیٹی کے جو مجرمان ہیں وہ کیفرے کردار تک پہنچے تو اگر ہم والدین کے بارے میں سوچ لیں تو ہم کبھی بھی یہ تصور نہیں کریں گے کہ اس کیسے ہمارا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے لائم لائٹ میں نہیں ہے یہی وہ لوگ چاہتے تھے لوگوں کا انٹرسٹ ختم جو ہو چکا ہے یہی وہ چاہتے تھے اور ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے میری آپ سے گزارش ہے نور مقدم کے وکیل شاہ خاور صاحب عدالتی کاروائی سے مطمئن نظر آ رہے ہیں اور ان کے مطابق ٹرائل کوٹ جو ہے وہ صحیح رفتار سے اس کیس کو لے کر چل رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسس عطا ربانی نے قاتلوں کے بکلا کی جو التوا کی اپیل پر برہمی کا اظہار بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ آٹھ ہفتوں میں مکمل اس کیس کو ہر حال میں کرنا ہے لیکن ہائی کوٹ سے مزید وقت مانگنا پڑا لیکن اب ٹرائل مکمل ہونے میں تاخیر بل شاہ خاور کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ٹرائل فاسٹ ٹریک پر چلے گا اور ہائی کوٹ کے دیئے گئے چھے ہفتوں کے ٹائم فریم میں ہر حال میں فیصلہ سنا دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ جی اس تغاثہ کی جو گواہیاں ہیں وہ بھی آخری مراحل میں ہیں اس کے بعد حتمی دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے اور اس کے بعد جلد از جلد فیصلہ آنے کی امید ہم کر رہی ہیں کہ ایک دم فیصلہ اس کے بعد آ جائے گا جسٹس اتربانی آخری سماعت میں کہہ چکے ہیں کہ پانچ جنوری کو ہونے والی سماعت میں وہ درندزہ جعفر کے جو پاگل بن کی درخواست ہے وہ بھی انہوں نے نپٹانے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ جی تمام درخواستوں کو میں اسی تاریخ پر خارج کر دوں گا اب دیکھیں جی کون پھر چھٹی پر چلا جاتا ہے پھر کس کے وکیل نہیں آتے کیونکہ ابھی تک دیکھا جائے تو یہی ہو رہا ہے نا مجھے نہیں بتا کہ شاہ خبر صاحب جو ہیں وہ مطمئن کس طرح سے ہیں کیونکہ ہم لو کچھ ٹارمز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں بول سکتے کھل کر لیکن ہم تو کھل کر بول سکتے ہیں ہماری زبان پر تو کوئی تعلی نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈیلے کرنے کے حربے جو ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں جب کوئی درخواست رما کروانی ہوتی ہے تو درندزہ کے وکیل جو ہیں وہ فڑاک سے ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ سپریم کورٹ ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں لیکن جب سماعت ہوتی ہے تو اس کو رکوانے کے لیے کبھی ز ہے جعفر کا وکیل نہیں آتا کبھی کسی کے پیٹ میں مڑوڑ ہو جاتی ہے کبھی کسی کا سر پھٹ رہا ہوتا ہے کبھی کسی کا کوئن مر جاتا ہے کبھی کوئی وکیشنز پر چلا جاتا ہے تو یہ ڈرامے بازی ہیں جو نظر آ رہی ہیں شرط شاہ خوبر صاحب اس کو بول نہیں پاسکتے ان کی بھی کوئی مجبوری ہوگی لیکن ہماری کوئی مجبوری نہیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ہی نظر آ رہا ہے کیسا exactly ہو رہا ہے لیکن جی ابھی وہ بہت ساتھ مطمئن نظر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سارے معاملات جو ہیں وہ پانچ تاریخ کو آہ پائیں گے اور اس کے بعد نون مقدم کے والے شوکت مقدم کی جو اہم گواہی ہے اس کے بعد چالیس گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیجس عدالت میں پیش کی جائیں گی اگر عدالتی کارروائی میں مزید جو ہے کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو نون مقدم کیس کا جو فیصلہ ہے وہ جنوری کے اختتام تک سنایا جا سکتا ہے دوسری طرف جی جس افتار سے تھیرپی ورکس والے اور پھر درندہ زہ زہر جعفر کا جو وکیل ہے نتنے ہربے نتنے ہی کہانیاں سناتا وہ نظر آ رہا ہے ان حالات میں کیس جو ہے مزید لٹک سکتا ہے کیونکہ اگر ہم اپنی نگاہ سے دیکھیں تو کیس کو لٹکایا ہی جا رہا ہے اس کیس کا فیصلہ بہت پہلے آ جانا شہیت ہے کبھی کوئی چھٹی پہ جلا جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے مسئلے مسائل تو ختم ہونے ہی نہیں ہیں میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتی ہوں کہ اگر زہر جعفر کے وکیل کو آنے میں بڑی دکت اور تکلیف ہو رہی ہے تو درندے کے والد ہیں جو ہر جگہ پر پیسہ پانی کی طرح نشہور کر رہے ہیں چاہے وہ جیل ہو چاہے وہ جہاں مرضی ہو تو وہ تھوڑا سا پیسہ اس وکیل کو بھی وہاں پر اکوموڈیٹ کر دیں وکیل کو ان تمام دنوں کے لیے اس کو ہائر کر لیں مکمل طور پر کہ وہ اسلام آباد میں رہ کر اس کا کیس لڑے لیکن بات یہ آنے جانے کی نہیں ہے وہ کونسا جو ہے وہ اسٹیلیا سے اس نے کینیڈا جانا ہے یا امریکہ جانا ہے کہ جی وہ بیچارہ جو ہے پانچ نہیں پاتا اس سے فلائٹس لینی ہے جو ڈیلے ہو رہی ہیں کوئی مسئلے مسائل ایسا کچھ بھی نہیں ہے لاہور اسلام آباد کا سفر جو ہے اتنا آسان ہے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے جتنا اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر ہونا شہی ہے تو وہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جان کر لٹکائی جا رہی ہیں دوسرا کیس وہ کوئی تمہیں کہ سونے پر سوہاگا کچھ ایسے کیس پیچھے ہوئے ہیں جس پر وزیراعظم نے تو نوٹس لیا ہی لیا ہے لیک لیکن پوری دنیا میں ان کیسس نے پاکستان کا نام جو ہے وہ بدنام کیا ہے پاکستان پر دھبا لگانے کی بھرکور کوشش کی گئی ہے ان کیسس کی وجہ سے ایک نمبر ون پہ تو نور مقدم قتل گیس جو ہے جس طرح سے درندہ زہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کیا اس کی خیر مثال ہی کہیں نہیں ملتی دوسرا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ درندہ عثمان مرزا عثمان مرزا کی کیس کو بھی بڑی جلدی ختم کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا کہانیاں بڑی سنائی جاتی ہیں لیک لیکن امپلیمنٹیشن اگر دیکھیں تو کارکردگی سفر ہوتی ہے کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہوتی کہانیاں سنوالیں جی آپ ہمارے حکمرانوں سے کہانیاں سنالیں جس نے باتیں کرنی ہے میں کہتی ہوں بولنے کے تو خیر کوئی پیسے ہی نہیں ہوتے جتنی مرضی کہانیاں سنالیں کسی کو آپ بیٹی بنا لیں کسی کے لیے آپ بول دیں کہ ہم اس کیس کو ختم کروا دیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن امپلیمنٹیشن پر ہر چیز جو ہے وہ بلکہ سفر ہوتی جس طرح سے عثمان مرزا کیس پہ بھی نظر آ رہی ہے جو اس کا دبنگ سٹائل ہے عدالت میں آنے والا اس سے دیکھ کر تو ایسا اندازہ لگائی نہیں جا سکتا کہ اس کو کہیں پر بھی یہ فیل کروایا جا رہا ہے عثمان مرزا کو کہ وہ کلپرٹ ہے یا جو ہے اس نے کچھ بڑا گند گھولا ہے یا اس نے کچھ بڑا غلط کیا ہے تو اگر اسی طرح سے چلتا رہا اگر اسی طرح سے عثمان مرزا کو سزا نہیں ملتی تو پھر تو بھئی کوئی بھی پاکستان کے کسی بھی حصے میں کسی بھی لڑکی کو حراسہ کرے گا اس کی کپڑے اتروائے گا اس کی ویڈیوز بنائے گا اس کو بلیک میل کرے گا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے نا آپ دیکھیں عثمان مرزا جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ عثمان مرزا جس طرح سے انٹر ہوتا ہے جیسے کہ کوئی گنڈا انٹر نہیں ہو رہا ہوتا ہے جیسے کوئی دادا ہوتا ہے کسی محلے کا وہ ایسے انٹر ہو رہا ہوتا ہے کوئی رگریٹ نہیں ہوتا اس کو کوئی ایسا محسوس ہی نہیں کروایا جاتا کہ جی شاید وہ جیل سے آ رہا ہے اس سے کوئی غلط کام کیا ایسے لگتا ہے کہ جیل میں اس کی اور زہر جعفر کی کوئی الگ ہی دنیا ہے جس سے وہ وہاں پر آتے ہیں ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ انٹر کچھ غلط کام کیا تو جی اب آپ دیکھ لیں اس کیس میں بھی اہم ترین ڈیویلپنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ہر کیس میں ہوتی ہیں بات فیصلہ آنے میں رکابٹی ایسی ہو جاتی ہیں کہ سب کے سب لوگ جو اینہ سے بھاگ جاتے ہیں مر جاتے ہیں بلکہ لوگوں کی طبیتیں خراب ہو جاتی ہیں اب اس کیس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ گواہوں کی ب ہے بڑی ایمپورٹنٹ ہے اس میں کیا ہوگا کہ لڑکا اور لڑکی کا بیان جو ہریکارڈ کروایا جائے گا ان کے ساتھ آؤٹ اوف تا کوٹ سیٹلمنٹ کی بڑی عرصے سے کوشش چل رہی ہے سب کو پتا ہے مجھ سمیت آپ کو وکلا کو پولس کو لیکن کوئی کچھ کر نہیں پا رہا تو اب دیکھیں جی ان کو کتنا ڈرائیا دھمکایا جا چکا ہے کیا معاملات ہیں وہ کیا بیان دیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جی دونوں کے بیانات بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد وکلا جو ہے ان کے بیانات پر جرا کریں گے تو اب میں آپ کو بتاتی چلو کہ مقدمے میں مرکزی ملزم جو عثمان مرزا ہے وہ باقی ملزمان کے ساتھ اڈیالا جیل میں ہے اڈیالا جیل میں میں کہتی ہوں ایک دفعہ جا کر دیکھنا چاہیے کہ کس سکون سے یہ لوگ رہ رہے ہیں ان کے چہروں پر ایک ذرا برابر بھی پشمانی نظر نہیں آتی کتنا سکون ہیں ان کے چہروں پر ایسے لگتا ہے کہ یہ جیل نہیں پتہ نہیں کہیں اور رہ ر ہیں اب جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن عدالت کا کیس کا ٹرائل جو اٹھائیس فروری تک مکمل کرنے کا وقت دے رکھا ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہونے والا ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یہ ہم ترین دو ایسے کیسز ہیں جس نے پاکستان کا نام جو ہے بہت بری طرح خراب کیا ہے پاکستان کے اندر اندر تو لوگوں نے اتجاج کیا ہی ہے پاکستان سے باہر دنیا بھر میں اتجاج کیے گئے نور مقدم کے حوالے سے عثمان مرزا کے حوالے سے بھی لو لوگوں نے کیا کہ جی لوگ در گئے تھے سہم گئے تھے لوگ اپنی بیٹیوں کو ڈر رہتے گھروں سے باہر نکالتے ہوئے کہ کس طرح سے درندے دونوں درندوں کا تعلق جو ہے کیاپٹل سے کیاپٹل جہاں پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا میں ابھی وہیں پر تھی کچھ دن اور میں نے دیکھا کہ بڑی اتعداد فورنس کی وہاں پر آئی ہوتی ہے بڑے لوگ آئے ہوتے ہیں دوسرے ممالک سے وہاں پر اور اگر اس طرح کے باملات ہوتے رہیں گے تو کس طرح سے آپ کے ملک میں لوگ آئیں گے کس طرح سے یقین کریں کہ فورنس کیسے آئیں گے ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ٹورسٹ کو آنا چاہیے آپ ٹورسٹ کو اس طرح سے بلائیں گے کہ آپ کا کیپٹل محفوظ نہیں ہے ایک بندہ پکڑ کے جو ہے وہ لڑکی کو کپڑے اس کے اتار کے بےہیائیاں کرتا پھر رہا ہے دوسرا جو ہے وہ لڑکی کا ساری اتار دیتا ہے تو اگر اس طرح کے معاملہ چلتے رہے تو آپ کا تونام پوری دنیا میں خراب ہو ہی چکا ہے تو آپ کا ٹورسٹ بھی کوئی نہیں آئے گا اور آپ کے ملک پہ کوئی اعتبار بھی نہیں کرے گا آپ کے اپنے ملکی لڑکیاں ان کے والدین اپنی بچیوں کو گھر سے بھار نکالنے سے پہلے کروڑ بار سوچیں گے تو ریاست مدینہ اللہ جانے بنتی ہے نہیں بنتی اٹلیس یہ ریاست بن جانی چاہیے جہاں پہ لوگ محفوظ ہوں خواتین محفوظ ہوں گھر سے نکلنے سے پہلے ہزار بار سوچنا نہ پڑے کہ درندہ ظاہر جعفر گھوم رہا ہے یا درندہ عثمان مرزا کہیں ہمیں د بوش تو نہیں لے گا